اسلام علیکم ناظرین کریلے ہر طرح سے بنائے جا سکتے ہیں کوئی لوگ اس کو دال میں بناتے ہیں کچھ لوگ اس کو کیمے میں بناتے ہیں کچھ لوگ اس کو بھر کر بناتے ہیں تو آج جو ہماری کریلوں کی ریسپی ہے وہ ہیں کیمہ بھرے کریلے تو یہ کیمہ بھرے کریلے کیسے بنیں گے اس کی ریسپی کیا ہے کیا کیا چاہیے ہوگا کون کون سے اجزاء چاہیے وہ ہم پوچھتے ہیں ممہ سے جی ممہ اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے بہن بھائیو پہلے بھر میں پکانا دکھاتیوں میں آپ کو اس کی ریسپی یہ میں ڈال رہی ہوں لسن ادرک وہ فریزر میں ہوتا ہے نا تو اس لیے میں نے نکوٹاو یہ ڈال دیا میں نے تو ہم نے ممہ کیمہ کتنا لیا ہے تین پا تین پا و ناظرین ہم لوگوں نے کیمہ لیا ہے یہ حلدی ایک چمچ ہم لوگوں نے اس کے اندر لسن ادرک کا پیش شامل کر دیا ہے اور ایک ہی چمچ ہم لوگوں نے حلدی یہ مرچیں اور ایک چمچ لال مرچ پاوڈر کیمہ کے مطابق بس نمک کیونکہ کریلوں میں نمک ہوگا نا کریلوں کو ہم لوگوں نے نمک لگا لیا تو ہم لوگوں نے اس میں جو نمک شامل کیا ہے کیمہ کے اندر وہ تقریباً ایک چمچ ہے تو خسبے صورت آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ نمک شامل کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عدد پیاس جو انسر ممہ نے اس کے اندر کیمہ کے اندر کاٹ کے ڈالنا شروع کر دیا ہے تو پہلے ہم لوگ اس کا کیمہ بھننے رکھیں گے تو جو ہم لوگ اس کی فیلنگ کرنی ہے پہلے کیمہ پکائیں گے تو عام کیمہ کی طرح جیسے ہم ہاں ڈپ کرتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ مطلب اپنا کیمہ تیار کرتے ہیں سکاو کیمہ جو ہم لوگ تیار کرتے ہیں بھونا ہوا ایک تماتر ڈال کے یہ میں رکھ دوں گی پکنے کے لیے تو تھوڑی در یہ گل جائے پھر میں آپinding چلے پر رکھ دوں گی کیسے بنتے ہیں پھر میں پھیکان دیا ہماری آج کی ریسپی ہے کیمہ بھرے کرلے تو کیمہ بھرے کرلے کیسے بنیں گے اس کے لئے کیمہ کس طرح تیار ہوگا وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا تو اب ہم لوگوں نے اس کو پکنے کے لئے رکھتی ہے ممہ اب آپ کے بعد کیا سطح پر ہمارا دھرتیوں میں کریجی پھیسے کاٹرنے ہیں میں بتاتیوں کا بکایا کام تو میں یہ کرنا نہ دھرتیوں کو اپے آپ کو کرکے یہ تو کیا کرنا ہے یہ میں نے صرف سے دیکھ دیے جب بونے گے نا پھر اس میں ہم دیرہ ضرور ڈالیں گے ٹھیک ہے اب یہ تین میں نے لیایا ڈیو ٹوماتر یہ میں نے مسالے میں ڈالنے ہیں یہ جو بنانے نے کریلوں کا مسالہ اس میں میں ڈالوں گی یہ میں نے پیاز لیا ہے تین یہ مسالہ بناؤں گے سکھے کریلے اچھے نہیں نہیں لگتے تلے گئے تو وہ میں اس میں مسالہ دخاؤں گی آپ کو کیسے میں تیار کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ناظر ہم لوگ کہہ سکتے کہ آج کی ہماری ریسپی ٹو این ون ہے یعنی کہ ایک آپ ریسپی کے اندر ایک تو آپ لوگ کیمہ بھرے کریلے بنانا سکھیں گے دوسرا آپ یہ سکھیں گے کہ آپ لوگوں نے ان کریلوں کا مسالہ کیسے تیار کرنا ہے مطلب کچھ لوگوں کو بھرے کریلوں کے سکے سکے ہونے کے وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ مسالہ بھی ہو تو روٹی بھی کھا لیں تو ہم لوگ اس کا مسالہ بھی بناناس سکھا رہے ہیں بعضور ہاتے کریلے ٹal کے پھرچے روٹی کے اوپر آکھ کے یا ویسے کریلہ کھا لے تھے ہم برما کریلہ اسے کہتے ہیں جیسے بھی بنایں میں نے کبھی دال میں نہیں بنایے وہ کیمے میں ٹھیک ہے وہ سکہ سکہ نہیں لگتے تو میں نے اس کے ساتھ مسالہ بھی بناتی ہوں تو وہ مسالہ کیمے کا کریلوں کا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اب نا یہ جو کریلے ہیں نا میں آپ کو بتاتی ہوں ایسے میں نا چھیل لوں گی اسے نا یہاں سے کات کے نا ٹھیک ہے نا اب میں نا انہیں نا اس ایسے سے نا ان کے چھلکوں تاہر لوں گی ٹھیک ہے ایسے ایسے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دو کر کے دخواہ دیتی ہوں نا پھر آپ کو پتا چل جائے گا کیسے کرنے ہیں جو تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہم لوگ ان کے چھلکوں کو اتاہ رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ نا میں نے نا اتاہ لیے اسے ٹھیک ہے اب اسے نا ہم نے نا آرام سے پیار سے نا ایسے چیڑا دینا ہے ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹک لگا لیا ٹک لگا لیا اب یہ بیج ہے نا وہ ہم نے نکال لیے یہ کریلا ٹوٹے نا بس یہ کریلا ٹوٹے نا یہ ہم نے بیج نکال لیے اس کے ٹھیک ہے جب آپ لوگ اس کے بیج نکال رہی ہو کہ جو ہمارا کریلا ہے وہ ہمارے کٹ کی وجہ سے جو ہم نے اس کے اندر لگایا ہوا ہے وہ ٹوٹنا جائے یہ دیکھیں یہ خالی ہو گیا نا تو دیکھیں آپ کے سامنے ہم لوگوں نے اس کریلے کو چھیلا بھی ہے یہ خالی ہو گیا اب اس میں نا میں نا اب سارے کر کے نا ایسے تو میں نا نمک لگا کے نا تھوڑی دیر دوم میں رکھ دوں گی ایک گھنٹہ یادہ گھنٹہ اور یہ جسنا مجھے جلدی ہے یا ایسے دیر سویر ہے میں کر کے رکھ دوں گی پھر میں انہیں دوں گی کھلے پانی میں دو تین دفعہ دوں گے پھر ساف کر کے اچھی طرح پھر میں آپ کو دھاؤں گی نا کیسے کیمہ برنیس میں پھر وہ کیمہ تیار ہو جائے گا اسے بھونوں گی اس میں پیاز ڈالوں گی ہری میچ ڈالوں گی سب چیزیں ڈال کے نا پھر میں آپ کو دخا کے نا اس میں بھروں گی پھر اسے نا داگے کے ساتھ وہ بند کروں گی پھر انہیں تلوں گی وہ میں سارا پھر باگ میں دخاتی ہوں آپ کو اب یہ یہ آپ کہہ رہے ہوں کہ پیاز کیوں میں نے رکھیں ہیں یہ جیسے بریگ بری کٹ کے اسے پیازوں کو میں ہلکا ہلکا ساتھنا گی میں تلوں گی تل کے پھر جو کیمہ بچے گا وہ بھی تو ٹوماتر بھی وہ مسالہ ہم بنائیں گے جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے کہ ہماری جو ریسپی ہے آج کی اسے کتنے سارے سٹیپس ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سے کوئی چیز نہیں کرنی کیونکہ ہم لوگ آپ کو آج 2 in 1 ریسپی سکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کو بھرے میں ایک ریلے تو بنانا سکھا ہی رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ان کا مسالہ بھی سکھا رہے ہیں جو کہ بھی کوئی کوئی شنیک اور نئی چیز ہے کیونکہ بھر میں کے لیے تو سارے ہی بناتے ہیں لیکن اس کی سپیشیل کیا ہے وہ آپ کو پتا چل گیا تو اس لئے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو اب ہم لوگ مماز کیا کرنے لگے ہیں میرے بہن بھائیو میری ریکویسٹ ہے آپ مجھے لائک کریں میری شوق سے ویڈیو دیکھا کریں آپ مجھے کامیابی دیں آخر طرح میرا ساتھ تاون کریں میرے ساتھ تاون کریں میرے بہن بھائی ریکویسٹ ہے میری تو اب ہم لوگ پھر آپ کو پاکی کریلے کاٹ کر دکھاتے ہیں ہم لوگ یہاں پر اپنے کریلے کاٹ لے پھر آپ کو دکھاتے کہ باقی ہماری ریسپی کس طرح بنیں گے یہ دیکھیں میں نے زیرہ ڈال دیا یہاں پر جو ہمارا کریلوں کا کیمہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے ہم لوگ اس کے در زیرہ شان بھی کر دیا ہے یہ پیاز دو ہری مرچیں یہ پیاز میں کتنا لیا تھے دو ایک پیاز لیا تھا یہ تو یہ پیاز لیا تھا بڑے والا یہ کیمہ میں شامل کرنے کے لئے یہ دیکھیں نا تھوڑا سا بونوں گی یہ پیاز بیچ میں رہیں گے تو یہ نا بننے کے کام آئے گا زیکہ سے ہی ہے اس کا حق چیز نمک مرچ اسے بوننا اچھی طرح تو پھر اس کے بعد نا آپ کو بتائیں یہ ساری چیزیں کہ یہ نا اب تیار ہو رہا ہے جی تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا کریلوں کا کیمہ ہے وہ بھونا جا رہا ہے ہم لوگ اس کے اندر پیاز اور ہری مرچ کو شامل کیا ہے اور ہم لوگوں نے تھوڑا سا زیدہ شامل کیا ہے تو یہاں پر جو ہمارا کیمہ وہ تیار ہو رہا ہے یہاں پہ ہم اس کو بھون رہے ہیں تاکہ اس کی جو سمیل وغیرہ وہ ختم ہو جائے تو ماما ہم اس کے در کیا شامل کریں گے چھوڑا سا میں اوئل ڈال گیا جی تو ہم اس کے در ہم لوگ اوئل شامل کریں گے کیونکہ ہمارا کیمہ جو انسا ہے وہ بھونا جا رہا ہے بس تھوڑا سا اوئل ڈالا میں نے اس لیے کہ اس کی مچھاند وغیرہ نہ مر جائے کیمہ کی بھون لے چی طرح زیادہ گینی ڈالنا تو کلر دے سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اس کا آل چکا ہے ہمارے کیمہ کا یہاں بھی کیمہ ہمارا بھونا جا رہا ہے ہاں جی یہ بھونا گیا تقریبا پانچ منٹ ہو گیا اور تھوڑا سا جو پانی ہے وہ بھی میں سکا لیتی ہوں اس کا تو پھر یہ تھنڈا ہوگا نا تو اتنے میں ہمارے کریلے بھی دھوم میں پڑے ہیں وہ میں دولوں گی پھر میں ان میں یہ بھروں گی پھر میں آپ کو دخاؤں گی بکایا کہاں تو پھر اب ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بھون کر یہ ہو گیا تو ہمارا کیمہ تیار ہو گیا اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو اس کی فیلنگ کر کے دکھاتے ہیں ہاں جی فیلنگ پھر اسے تلیں گے کریلوں کو تو ناظرین آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہاں دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی فیلنگ کیسے کرنی ہے اور کیسے فرائی کرنا ہے تو تب تک کے لیے جب تک ہمارا کیمہ بھونا جا رہا آپ مارے ساتھ جھوڑے رہے ہیں اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہارے آنے والے نیک ویڈیو آپ کو مل سکے تو ہم لوگوں کا یہاں پر کیمہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ رہے ہیں ہاں جی تو اس کے بعد ہم اس کی فیلنگ کریں گے ہاں جی جی تو ویورز جو ہمارا کیمہ ہم لوگوں نے تیار کیا تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں پر ان کی فیلنگ کر لیا ہے اور ان کو ہم لوگوں نے دھاکے کے ساتھ بند کر دیا تاکہ جو ہمارا کیمہ فیلنگ کیا ہم نے وہ باہر نہ نکلیں تو اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیسے اس کی فیلنگ کرنی ہے اور اس کو بند کرنا ہے تو سوہی کے ساتھ ہم لوگ اس کو سی رہے ہیں ایسے کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کو سلائی کیا جا رہا ہے تاکہ جو اس کی فیلنگ کے کیمہ کی وہ باہر نہ آئے اس کے اوپر داگا بھی لگا دیتے ہیں وہ مسل میں کھول جاتا ہے بھی داگا اور وہ کھانے میں میں پرابلم دے گا ہاں وہ کھولنے لگے بھی مسلہ بن جاتا ہے اس لئے میں سی رہی ہوں اسے آپ ٹرائی کریں ان شاء اللہ بہت مزے کے بنیں گے ہمیں سب کو تو کریلے بہت پساند دیں یہ دیکھ لیں آپ کتنے آرام سے دسلی سے ایسے ہی ہم لوگوں نے اپنی واقعی کے جو ہمارے کریلے ہیں ان کو ہم لوگوں نے سی رہا ہے ان کو ایسے بند کی ہے کیونکہ اس کی فیلنگ باہر نہیں آنی چاہیے اگر یہ فیلنگ باہر آگے تو پھر وہ جو ہماری ریسپی مطلب ہم لوگ جو بنا رہے ہوتے ہیں بھر ہوئے کرے لے وہ تو پھر بھر ہوئے نہ آ رہیں گے سارے خالی ہو جائیں گے اس لئے آپ لوگوں نے احتیاط سے اس کی فیلنگ کرنی ہے اور کچھ ایسے سلائی کریں تاکہ اس کی فیلنگ ہے وہ باہر نہ آئے تو ہم لوگوں نے ایک آپ کے سامنے کر لیا اسی طرح ہم لوگوں نے باقی جو مارے کریلے تھے ان کی ہم لوگوں نے فیلنگ کر لی تھی اور ان کو ایسے ہی سی لیا ہم لوگوں نے تو آپ لوگوں نے بسی طریقے سے سینا ہے اور آپ لوگوں نے ریسپی کو پورا دیکھتے ہیں کیونکہ صرف آج کی ریسپی ہماری بھر ہوئے کریلے ہی نہیں ہے بلکہ 2 in 1 ریسپی ہے آپ لوگوں کو جہاں ہم لوگ بھر ہوئے لے کریلے راہے ہیں وہاں اس پر ساہ ہم لوگ которые بھر ہو تو اسی مسالح نہیں سکھا رہے ہیں سائپرٹستی جو بلکل ایک یونیک اور prophets ایسے میں اختفار طوص جی پر ہی ہے اور بلکہ ڈیسٹی چیزیںnuts Matter کیونکہ مومن صرف هم لوگ بھر ہوئے کریلوں کو بر کر گناتے ہیں لیکن ہم آپ کو آج اس کے ساتھ اس کے مسالح کے لیکن اس نے اس کی مسالح ہوں اس کی تھیار کرنا سکھا رہے ہیں جو کیمے کا ہی ہوگا تو آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا جو کریلا ہے ہم لوگوں نے اس کو مکمل طور پر سلائی کر لیا ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد ہم نے کیا کریں گے اب میں نے نہ اور رکھا تھا گرموں نے اب اس میں نہ یہ نہ راہا ہم سے تیار سے نہ چھوڑ دیں گے اور تلیں گے تو جیتا ناظر ہم لوگوں نے وہاں پر شولے پر اپنے اوئل کو گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اوئل ہمارا گرم ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو ہم لوگوں نے ہاں پر شhausی اور کیم سمlaneوں کا دیکھنیا کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے کے لیے رکھا ہے جو کو اچھی کے لیے کرے کرنے کیا ہے جیتا ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کری ماں پر کم کرنے کی فوش طوز پر جانتے ہیں دیکھیںیں دینڈ ہیں ایسا آپ لوگوں نے بلکل ریلیس ہو کر ان کو فرائے کرنا ہے اور ایسی نہیں کرنا ہے مطلب بہت ان کو تیز تیز سے آپ لوگوں نے ہی لانا نہیں ہے نہ ہی زیادہ گھیہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ان کو شیلو فرائے کرنا ہے ہم لوگوں نے ہلکا سن کی کلر چینج کرنا ہے گولڈر ہم لوگوں نے کلر دینا ہے ان کو تو یہاں پر آپ لوگوں نے دے سکتے کہ ہم ہرے کرے لئے ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں ہم نے ان کو کتنا اویلی ہے کس طرح وہ فرائے ہو رہے ہیں بس آپ لوگوں نے یہ فیال رکھنا ہے کہ اس کی جو فیلنگ ہے وہ باہی نہ نکلے اور دیکھ لیں آپ کہ ہم کس طرح ان کو ہلا رہے ہیں ہم لوگوں نے کچھ امچ وغیرہ یوز نہیں کیا تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری آج کی ریسپی ضرور اچھی لگے گی آپ لوگوں نے اس ریسپی کو پورا دیکھنا ہے تب ہی آپ کو اپنے چلے کریں کیونکہ یہ جو کریلیں ہیں بھرویں کریلیں اور ساتھ جو متکیمہ مسالہ وہ کیسا بنے گا اور کس طرح بنے گا اگر آپ لوگوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سکسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تک ہم آپ کو مزید اچھی اچھی ریسپی سکھا سکیں اور آپ کو ٹائملی ہمارا نوٹیفکیشن جائے اور آپ اس طرح کی مزید اچھی ریسپی دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں آپ لوگ اس کو ضرور پرائے کریں ہمیں فیڈبیک میرے رہی آپ اپنی فیڈبیک دینا ہمیں بھولیے گا اور ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ ایسپیز آپ نے پرائے کی ہیں اور کیسی بن رہی ہیں حشبوش کے نازن یہاں پہ کچھاں بہت پیاری آرہی ہیں اور یہ فرائے ہوگی شکرائے بہت زبادہ دست ہے شکرائے حشبوش ملکو بنائم الشلال لکھ کیا کے لئے رہا ہے اس کا اور مشکراتہ بہت پیاری ہو گئی ہے ہم لوگوں کو مشکر دنوں کو پیلے نکلی ہے نہیں کریلے کھلے ہیں اور ہم لوگوں نے کرے لگوں کو باکستے کل کا کرنا ہے ہم لوگوں کو جلالا نہیں ہے کا اللہ نہیں کرنا موسیقا 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 اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یعنی کہ مسالے میں بھی نا کریلے کا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ ہماری ریسپی ہی کریلے کیمہ بھرویں کریلے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں کو جو ہمارا ہم لوگوں نے سیپرر سے اس کا سالہ انتیار کرنا تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے کریلے شامل کرنے سے اس لئے ہم لوگوں نے یہ باریک بھریک جو ہمارے کریلے ہیں وہ کارٹ لیے ہیں اور ان کو بھی ہم پرائے کر رہے ہیں یہاں پر تو آپ دے سکتے کہ مچتا کتنا اچھا کلر آگیا اور کسی خشبو کتنی پیاری ہو گئی ہے تو آپ لوگ ضرور یہ ہماری ریسپی کو ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیے کہ کیسی بنی ہے لو جی ہم نے یہ پیاس پیازوں میں دنیا ہری میرچ ڈالیوی تھی پیازوں میں ہمیں بہت سکتے ہیں پیازوں کو ٹھوڑا سا نھرم سے کھنے ہی پیازوں کو وہ ہمیں آپ کے سامنے کھتی ہوں پھر اس میں نمک میرچ ڈال کے تماتے بھی ڈالتی ہو میں اس میں تو یہ ہو گیا نا یہ دنیا بھی ڈالی ہے ہری میرچ چیز تماتے ٹرائے ہیں ہری میرچ چیز تماتے ڈالتے ہیں یہاں ہمیں گے ڈالیں گے اور ٹوماتر بھی ڈالیں گے بہت ٹیسٹی یہ مسالہ مچنے دکھیں کہ دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے گرین وائٹ یایلو اچھا جی ہم مسالے کے ساپس تھوڑا سا نمک تھوڑا سا نمک آب ہی چمچ میچ کا ڈال دی اب ہلڈی ڈالوں گی تو ہم لوگ اب اس کے لئے ہم نے ہلڈی ڈال دی آدہ چمچ ہم لوگوں نے ہلڈی کا ڈال دیا ہے اور آدہ چمچ مرش کا ڈال دیا ہے لال مش پاودر اور نمک ہم لوگوں نے ہس بے زائی کا شامل کر دیا ہے کیونکہ کریلوں میں بھی نمک تھا تو آپ لوگوں نے ہساپ کے ساتھ ہی نمک ڈال ہے یہ نمک زیادہ ہو جائے ہاں جو اور یہ دیکھیں کیسی بوجیا سی بان رہی ہے اس کی ساتھی میچی سے مطلب کتنا اچھا اس کا مشالہ بان رہا ہے کریلوں کا بوجیا سی میچنا مجھے کام لاغ رہی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سی اور ڈال دوں ہم لوگوں نے اپنے ٹیس کے مطابق ہم لوگوں نے زیادہ سپائسی کرنا تھا اس کا تو ہم لوگوں نے تھوڑی سی میرچس کے لئے اور شامل کر دیا ہے اب نا یہ بنے جا رہے ہیں تو میں اسے آپ کو دھاپیوں بکایا کہا ہوں اچھا جی یہ ہمارا بچاوا کیمہ یہ دیکھیں کیمہ ڈاری میں کیمہ کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ آپ کو بھرمے کریلوں کے ساتھ اس کا مسالہ ابنا نامی سکھا رہے ہیں تو یہ ہمارا کریلے کیمہ الگ سے مسالہ تھیار ہو رہا ہے تو اب ہم اس اندر کیمہ کو شامل کر رہے ہیں کیمہ وہی ہے جو ہم لوگوں نے آپ کو پہلے بنانا سکھایا تھا تو آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا آپ کو اس کی ترکیب ہم بتا چکے ہیں اس لئے آپ لوگوں نے ریسپی کو پورا دیکھنا ہے کہ یہ کوئی سکپ نہیں کرنا تو بھی آپ کو بچا لگا یہ جو کیمہ ہم لوگوں نے کیسے بنایا تھا اور وہی کیمہ ہم لوگ اس کے در شامل کر رہے ہیں اب ماما اس کے پاس ہم لوگ کیا کریں گے کھوڑا سا بھوننا جائے بیٹا کھوڑا سا ہم لوگ اس کو بھون لیتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کھوڑا سا ہم لوگ بھوننا شامل کر نے اس کے اندر نہیں بھوننا تو جب ہمارا یہ تیار ہو رہا ہے پہلے دیون ہے کچھ میں جب یہ آیاں کھوڑا جائے بہت پیارا اور دیکھے والا یہ پیرنوں کی وجہ سے جو میں نے بریگ بری کریلے کٹے ہیں وہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے یہ تو فیورز آپ کو دے سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جون سے کریلے اپنے فرائی کیے تھے ہم نے ان کو شیلو فرائی کیا بہن ہم لوگوں نے ان کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہم نے ان کو نکال کیا رکھے ہیں فرائی کر کے تو وہاں پر ہمارا جونسہ مسالہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ ماشا اللہ کتنا پیارا ان کا کلر را چکا ہے ہم لوگوں نے ان کو اس لکھا مطلب لائٹ سا کلر رہے ہیں تو اب ہم شاہد دیں اپنی باقی ریسپی جی تو ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ جو ہمارا کریلوں کا مسالہ ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے تک اپنے کریلے شامل کر رہے ہیں تو ماشا اللہ دیکھیں کتنا پیارا سا نہیں کھلا یہ کتنا پیارا کلر آ گیا اور جو ہم لوگوں نے ان کو باندار تھا آگے کے ساتھ وہ بلکل بھی نہیں کھلے ان کی فیلنگ باہی نہیں آئی دیکھیں ماشا اللہ کتنے پیارے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ہم نے ان کو شیلو فرائی کیا ہے دیکھیں ماشا اللہ کہ ہی سے کوئی فیلنگ باہی نہیں آئی اب میں نے ان کے اوپر بھی مسالہ ڈال دیتی ہوں یہ جانی کہ مسالے کا ٹیسٹ ان کے اوپر بھی آ جائے ان میں بھی جو مارا مسالہ ہے اس کا ٹیسٹ جالا جائے ہاں جی نمک میں چند کے اندر بھی شامل ہو جائے جو ہم لوگوں نے بھی سوائی ٹیڈ کیئے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ماشا اللہ پانچ میٹ دم پر دیں گے پھر آپ دیکھنا ہے جی تو ناظرین اب ہم اپنے کریلوں کو دم پر لگا رہے ہیں تو پانچ میٹ کے بعد ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں جی تو ویورز آپ نے دے سکتے ہیں کہ ماشا اللہ کتنے پیارے ہمارے جو کریلیں ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اور مسالہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم ان کو ڈی شوڈ کر رہے ہیں جی آپ ڈی شوڈ کر رہے ہیں جی آپ ڈی شوڈ کر رہے ہیں ارام سے کوئی مطلب آپ دیکھیں گا کیونکہ جو ہمارے کریلیں ہیں وہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں دیکھیں ماشا اللہ کتنے پیارہ ہمارا سالن تیار ہو چکے کریلوں کا امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی ضرور اچھی لگے گی ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں دیکھیں مطلب کتنی بھاپتیں نکل رہی ہیں اور اس کا مسالہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشا اللہ کتنا اچھا بن گیا ہے تو کریلیں بھی ہمارے کتنے اچھے تیار ہو گئے ہیں بلکل بھی ماشا اللہ اس کی فیلنگ بھی نہیں نکلی اور جو ہمارا مسالہ ہے وہ بھی کتنا اچھا دکھ رہا ہے وہ بھی اس کے اندر رچ گیا اس کا نمک میر چھارچیز ماشا اللہ بہت اچھی ہے گھی بھی نکل آیا ہے تو امید آپ کو ہماری آج کی ریسپی ضرور اچھی لگے گی ایک دو نکال کی اور آپ اس کے پر رکھ رہے ہیں دیکھیں ماشا اللہ کتنا پیارا تیار ہو چکے ہمارا امید ہے آپ کو ہماری آج کی رسپی ضرور اچھی لگے گی ہمیں فیڈبیک ضرور دیں اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے تیار ہو گئے ہیں کتنا پیارا اس کا کلر آ رہا ہے آپ ہماری رسپی کو ضرور ٹرائے کریں گھی بیاں آگیا ٹوماتر اور یہ جو کریلیں کتنا اچھا کلر ہیں ان کا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیں اگلی رسبتہ کے لیے ہمیں اجازت دیں دماغ میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ